اوم نمشیوائی اوم نمشیوائی دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا دوست دوپین اسٹیپ ٹیلڈ چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کتنی عزیب ہے اس سہر کی تنہائی بھی ہزاروں لوگ ہیں مگر کوئی اس چینسہ نہیں ہیلو دوستو جادہ نہ کہتے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہندو دھرم کے وید پرانوں میں وہ جوتیس سانسٹر کا ماننا ہے کہ یہ دوستو ہی راشیوں کا ملان ہو جائے تو وہ پرفیکٹ جوڑی کہلاتی ہے ہمارے گھروں میں جب سادیاں ہوتی ہے تو راشیوں کا ملان جرور دیکھا جاتا ہے اور جب پرفیکٹ ملان ہوتا ہے تو سادی ہونا تائم آنا جاتا ہے اسی لئے آج ہم آپ کے سمکچ ایک ایسی جوڑی لے کر آئے ہیں جو راشی چین کو ملا کر بنائی گئی ہے اگر آپ پیار کی تلاس میں ہیں یا پھر سادی کا بیچار بنا رہے ہیں تو راشی چین کے آدھار پر بیسٹ کپل بن سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دونوں راشیاں اگنی تتو کی ہیں دونوں کو ہی گصہ بھرپور آتا ہے لیکن اس کے علاوہ دونوں کی کئی ساری عادتیں ایک جیسی ہیں سماز میں خود کی جگہ بنانا لوگوں کا آکرسن پانا یہاں دونوں راشیوں کو پسند ہے اس لئے اگر ان کا ملان ہو جائے تو یہ ہر روپ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ڈی اور ایم ان دونوں ناموں کی راشی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں اور لمبے سمیتے کے ان کا سمبند رہتا ہے پیار کے رشتے میں سالرک آکرسن ہونا بہت ضروری ہے جو ڈی ایم ایم راشی دونوں کو پسند ہے ایک لوتا پوائنٹ ان دونوں کے رشتے میں رومانس کو بنائے رکھتا ہے اور دونوں کو الگ نہیں ہونے دیتا ایم راشی کے جاتک وہیں دوسری اور ڈی راشی کے جاتک رشتوں میں خود کو ابل اور اپنی درجے کا بنانا چاہتے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ڈی راشی کا جاتک ایم راشی کے جاتک کو خود کو کنٹرول کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے اس لئے یہ جوڑی پرفیکٹ مانی جاتی ہے اور اگر جوتیس ساشتر کی مانے تو یہ دونوں راشی ایک جل تتو کی راشی ہے یعنی کی دونوں میں ہی سہین سلتا ہے اگر رشتے میں سماشیاں آئی ہے تو سانتی سے ہی سو جالیں گے اس لئے ایک بہتر ہی میچ ہے ایم راشی کے جاتک ڈی راشی کے لوگوں سے ہمیشہ ہی پرہاویت رہتے ہیں ان کا جیون جینے کا طریقہ ان کی نیڈرتا ان کی سو بھاؤ کی ایک ایک بات ایم راشی کے جاتک کو ڈی راشی کی اور کھیجتی ہے اور یہی آکرسن اس جوڑی کی رشتے کی سفلتا ہے ڈی راشی ایم راشی کے لوگ سمجھدار خوش مجاز ہر کسی کو پسند آنے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں ڈی ایم راشی کے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرتا یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ اس جوڑی کے رشتے کی سفلتا کا ان دونوں راشیوں کے لیے پیار بہت مہتوپوند تو ہے ہی اس کے علاوہ پریوار اور رشتوں کی اہمیت کو بھی یہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اگر یہ دونوں راشی چین ایک ہو جائیں تو یہاں ایک سمجھدار جوڑی مانی جاتی ہے عمومن ڈی راشی کے جاتکوں کا سوا بہاو سبھی کو پسند آتا ہے پیار اور سمجھداری سے وہ جس طرح سے پریشتیتیوں کو سمبھالتے ہیں اسی انداز کو پیار کر بیٹھتے ہیں ایم راشی کے جاتک ان دونوں راشیوں کا رشتہ بسواس اور آپسی سمجھوالا ہوتا ہے ہلو دوستو میں مانتا ہوں آپ نے پیار کیا ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ پیار میں کتنا درد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا یوں پل کے بچھا کر تیرا انتجار کرتے ہیں یہ وہ کناہ ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں اتر کے دیکھ میری چاہت کی گہرائی میں سوچنا میرے بارے میں رات کی تنہائی میں اگر ہو جائے میری چاہت کا احساس تمہیں تو ملے گا میرا عکس تمہیں اپنی پرچھائی میں ہلو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کامنٹ کرنا برکل نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو سو ملتے ہیں موسیقی